بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھی بدل جاتے ہیں یہ مارچ دو ہزار آٹھ کے آخری دن تھے یوسف رضا کی لانی نے پاکستان کے اٹھارویں وزیر آزم کا حلپ اٹھایا ان کی کابینہ میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی مسلم لیگ نون کے وزراء نے اپنے بازووں پر کالی پٹیاں باندھ کر حلپ اٹھایا تھا کیونکہ حلپ لینے والی شخصیت کا نام جنرل پرویز مشرف تھا گلانی صاحب کے وزیر آزم بننے کے کچھ دن بعد تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ممتاز صحافی حامد میر کے ذریعے وفاقی وزیر تعلیم احسن اقبال اور وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو نمل کالج میاں والی کی افتتاحی تقریب منعقدہ ستائیس اپریل دوہزار آٹھ میں مدو کیا جس کے لئے یوسف رضا گلانی اور احسن اقبال کے خصوصی طور پر شرکت کرنے پر عمران خان ان کا بار بار شکریہ دا کرتے رہے اور آجسی و انتصاری کا مجسمہ بنے ہوئے تھے وہ بار بار وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو کہتے کہ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا وقت بدلتا ہے اور وہی عمران خان تھے جو چھ مارچ دوہزار اکیس کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد اپنی دھوان دھار تقریر میں عبدالحفیظ شیخ کو سینٹ اسلامباد کی نشست سے شکست دینے والے یوسف رضا گلانی کو پاکستان کی تاریخ کا کرپ ترین انسان قرار دے رہے تھے نہ جانے وہ یہ کیوں بھول گئے کہ آج کل ان کے سب سے چہیتے مشویر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اسی کرپ ترین انسان یوسف رضا گلانی کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے اگر وزیر اعظم کرپ ترین تھا تو اس کا وزیر خزانہ اماندار کیسے ہو گیا آج کل عمران خان کی سیاست یہ ہے کہ جو تحریک انصاف میں ہے یا اس کا حامی ہے تو وہ اماندار ہے اور جو شومہی قسمت سے ان کے ساتھ نہیں ہے وہ کرپ ہے جس وقت وہ قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر رہے تھے این اسی وقت قومی اسمبلی کے باہر تحریک انصاف کے کارکن اور حامی اسی احسن قبال پر جوتے برسا رہے تھے جو تیرہ سال قبل نمل کالج کے اقتطاہی تقریب میں مطور مہمان خصوصی مدو کیے گئے تھے آج کی تحریک انصاف ایک برسر اقتدار پارٹی ہے اس پارٹی کو وہی مقام حاصل ہے جو جنرل ایوب خان کے زمانے میں مسلم لیگ کنونشن اور جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں مسلم لیگ کاف کو حاصل تھا اس جماعت کے اکثر حامیوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ دو ہزار آٹھ میں عمران خان پارلیمنٹ کے رکن نہیں تھے یوسف رضا گلانی یا احسن اقبال کو ان کے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ دونوں نیک نیتی سے نمل کالج کے افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے آج یہ دونوں کرپٹ ہیں کیونکہ عمران خان وزیر آزم ہے اور یہ دونوں اپوزیشن میں ہیں تحریک انصاف والوں نے احسن اقبال کو جوتا مارا مصدق ملک اور شاہد خاکان عباسی کو مکے اور تھوڑے مارے اور مریم اور انگزیب کو دھکے دئیے تحریک انصاف نے یہ جوتے مکے تھوڑے اور دھکے اپوزیشن کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو مارے ہیں یاد رہے کہ وقت بدلتا ہے اور بہت جلد یہ پھر بدلے گا عمران خان اور اس کے اندھے حامیوں کو خبر رہنی چاہیے مشتری ہو شیار باش وقت بدلتا ہے اور بہت جلد یہ پھر بدلے گا موسیقی